اسلام علیکم جی میرا نام جبران ناصر ہے میں فیر پولیس تھانے میں کھڑا ہوں کچھ گھنٹے پہلے میرے کپڑے پھاڑے جا رہے تھے مجھے تھوڑا چھوڑکا کا نشان دیکھ سکتے ہیں تھپڑ مارے جا رہے تھے مکے مارے جا رہے تھے میرے بال نوچے جا رہے تھے مجھے ڈالے میں ڈال کے گسیٹ کے کہیں لے جایا جا رہا تھا گمنام جگہ پہ جب تعرف ہوا کہ میں کون ہوں تو کہا گیا اسے چھوڑ دو تو میں نے آگے سے کہا کیوں چھو کریں یہ معاملہ ماجرہ ہوا کہ آتا تھوڑا سن لیجئے میں نکلا ہوں سما ٹیلی ویجن سے ریکارڈ کرا کے ایک پرگرام سی ایم ہاؤس میں نے کراس کیا ہے وہاں پہ سی سی ٹی فوٹیج لگے ہوئے ہیں وہاں سے سلسلہ شروع ہو کر ہو گورنمنٹ فوٹیج ریلیس کرے تو پچھل جائے گا ٹرافک آگے بندے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا آپ ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اور پیچھے سے پولیس کہہ رہی ہے راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو گاڑی کو ڈیوائیڈر سے بچایا اور وہ آگے نکلے تجیزی سے میں نے ششہ نیچے کیا اور میں نے پوچھا سائیڈ کی ماری تو پیچھے بیٹھے گاڑ نے چیمبر لوڈ کیا بندوک اوپر رکے مجھے دکھائی کہ ہٹ سائیڈ پہ تو میں نے پھر موبائل کا کیمرا آنکر پوچھا کہ اب دکھاؤ اپنا چیمبر اب دکھاؤ اپنا چیمبر وہ گاڑی سپیڈ میں آگے نکل گئی میں نے دیکھا پتا کروں یہ کون ہے یہ کون امیر ہے یہ کون وی آئی یہ تو ایج سی کا نمبر پیٹ لگا ہوا ہے یہ اگلے سنگل میں جب گاڑی رکی ہے تو میں پیرلیل لین میں تھا اب پیرلیل لین میں ڈرائیف کرنا کوئی گناہ ہے تو مجھے بتا دیجئے میں جت صاحب کی پرابر کے لی لین میں آیا ہوں میں نے چھکے دیکھنی کوشی ہے کہ کون سے جت صاحب بیٹھے میں اتنی دیر میں سامنے پولیس آلے رکے ہیں اتریں باہر میں گاڑی سترا میں نے کہا کیا ہوا میرے کپڑے پھاڑے گئے مجھے مارا گیا میرے بال اچھے گئے میری کھلی گاڑی سڑک پر چھوڑ دی گئی میری گاڑیوں کی چاہ بھی پتہ نہیں کہاں پھینکے گھما دی میرا اس میں موبائل اور لیپٹوپ بیک چھوڑ دیا گیا مجھے اس برسی ڈالے میں ڈالا میں نے کم سے کم حلال کی کمائی کی چیزیں ہیں گاڑی اور لیپٹوپ بیک ایسے خال رکھیں انہوں نے کہا رینے دو تم چلو ساتھ میں آدھا گھنٹا مجھے آ کے لے کے گئے بغیر کسی آثورٹی کے دچ صاحب اپنی مرضی سے بٹھا کے بندے کوئی کسی کو لے کے جا رہے ہیں میں نے وہاں پہ رکھ کے بولا کہ بھائی میں تو ایک عام آدمی ہوں بٹ میرا نام ایڈوکیٹ جبران ناصر ہے جس صاحب کو بتا دو میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں جب وہ پیغام اوپر گیا ہے تو سڈلی گاڑیاں رک گئیں اور جس صاحب نے کہا میں نے جانتا ہوں چھوڑ دیا جائے تو میں نے کہا کہ اگر مجھے نہیں جانتے تو کیا کرتے میرے ساتھ وہ کریں اگر مجھے نہیں جانتے تو کہاں لے کے جاتے مجھے وہاں ل کے جائیں مجھے جب یہاں تھانے لائے اس کے فوراں بعد تو یہاں تھانے کی تحلیث پہ سید بخاری نام کا جو پروٹوکال آفیسر ہے جج صاحب کا اس نے بولا ڈیوڈی آفیسر ولایت کو جج صاحب کا آرڈر ہے اسے تھانے میں بند کرو اور اس نے کہا ولایت نے ابھی جا ادھر بیٹھ تو میں نے کہا سر میں نے تو آپ کو نہیں کہا ابھی جا ادھر آ تو آپ پتہ تمیزی کیوں کر رہے ہیں وہ پھر کہنے لگا مجھے زیادہ مت سکھاؤ جب یہ ویڈیو اور آپ نے فیس بک لائیف کی وجہ سے جب یہاں پہ موبائل پہنچے یہ کہتے ہیں ڈی ایس ان جی پہنچ گئی اور دوست پہنچ گئے اور موبائل کیمرہ سوشل میڈیا کے آن ہو گئے تو جس جبران ناصر کو ابے ابے کہا جا رہا تھا وہ جبران صاحب ہو گئے جسے کہا جا رہا تھا ادھر جا کے بیٹھ اسے کہا گیا سر آپ پیس گھر چلے جائیں ہم سے غلطی ہو گئی مجھ سے انہوں نے درخواست لے لی ہے میں نے درخواست میں جج صاحب کا بھی ڈام ڈالا ہے مجھے کہا گیا جج کا ن ازاد سیاست مسئلہ حدثے اور خوف سے ازاد ایکٹیوزم جج کا نام کوئی نہ ڈالوں اس غریب پولیس آفیسر کا مجھے کچھ نہیں کرنا جسے مجھے تھپڑ مارا پبلک انٹرسٹ میں عام انسان کی انٹرسٹ کے لیے میرا چہرہ حاضر ہے تھپڑ ماری ہے کپڑے پھاڑی ہے کٹ لگائی ہے میری کوئی انہار ذات نہیں ہے مجھے اس مزاج کا اس فطور کا علاج کرنا ہے اس خمار کا طاقت کے نشے کا علاج کرنا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو عام آدمی ہے ڈالے میں ڈالو کپڑ پھاڑو تھپڑ مارو جب سے یہ وی آئی بی ٹیٹمنٹ ملنا شروع ہو گیا ہے میں نے اسے درخواست کی ہے کہ سر میرا ایک ایمیلو تو کرا دی یہ کل کوئی نشان نہیں پچے گا آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ مجھے مارا گیا تھا مجھے یہ پولیس آفیسر صاحب جو آپ کے یہ سٹیشن آس آفیسر ہیں جسے لیر تھانے میں گئر نہیں دے رہے ہیں لیٹر یہ کہنے بس جائیے جان چھوڑی ہے ہم آپ کا میڈیکو لیگل لنک کروائیں گے اور جو فیصل کمال صاحب اگ پوچھنا چاہتا ہوں پلیس آپ نے انسٹرکشنز دی تھی آپ کے سیکیورٹی آفیسر نے میرے سامنے کہا تھا اس کو تھانے میں بند کرو سینڈ آ لیٹر ایکسپلین کریں اپنی اتھارٹی کس اتھارٹی کے تحت ڈالے میں ڈال کے مجھے بھیجا گیا تھانے میں اور اگر اتھارٹی صحیح ہے اور میں نے قانون توڑا ہے میں اس رات لوگ اپ میں گزارنے کے لیے تیار ہوں چونکہ اگر میں عام آدمی ہوتا عام آدمی سے رات مجھے کوئی دوست نہ جانتے کہ سارے د اس وقت میں موبائل کیمرے لے کے کھڑے یہاں پر موجود نہ ہوتے تو میں نے تھانے میں رات گزارنی تھی اور بغیر پرچے کے گزارنی تھی بغیر ایف آئر کے گزارنی تھی تو سر پلیز آئیے کم سے کم ایک انسی کٹا دیجئے میرے خلاف ایف آئر کی درخواستی دیجئے یا اپنا کوئی اگزیکٹیف آرڈر دیجئے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک میرا ایمیلو نہیں ہوگا جب تک مجھے بتائے نہیں جائے گا کہ میں نے کس قانون کو توڑا جب م مجھے مارا گیا کیونکہ یہ کراچی کے نوجوانوں کے لئے پوچھ رہا ہوں یہ کچھ مہینے پہلے بھی ایک پروٹیکول آفسر نے جج کے ایک بندے کو مارا تھا آپ نے لولی پاپ دے کے پروٹیکول آفسر کو فارغ کر دیا سیکیورٹی آفسر کو آج میں پروٹیکول آفسر کو بخشتا ہوں ماف کرتا ہوں مجھے جج سے پوچھنا ہے حضرت صاحب سر ٹیکس ہم دیتے ہیں عوام تنخواہ دیتے ہیں عوام ٹیکس دیتے ہیں جوڈیشری کی بیروکرسی کی حکومت کی آرمی کی اور ہم ہی غلام ہیں ہم ہی کو رون دیں ہمارے کپڑے پھاڑیں میں اپنے ہیلکے سے اینے کا کینڈیٹ ہوں چاہوں تو دو گار ڈی سی پی کے سیکیورٹی کے ملے میں رسات میں رکھ کے گھوں وی آئی پی بن کے بھنپو لگا کے مجھے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اڑانا نے نہیں ان تفریہوں کے اندر نہ مجھے شوشہ مارنی ہے میں عام انسان کی طرف گھومتا ہوں اچھا ہوا میرے اس ساتھ یہ واقعہ آج ہو گیا دچ صاحب فصل کمال صاحب پلیز آپ ہائی ٹوڑا کہ آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے آفسر نے میرے کپڑے پھاڑے مجھے مارا مجھے گاڑیوں ڈالا اور گسیٹ کے لے جا رہے تھے جب تک آپ کو پتہ نہیں چلا میں کون ہوں تو جب تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملے گا کنٹمٹ آف کورٹ ہو باہر لائسنس ریووک ہو کچھ بھی ہو انہف اس انہف اس سیٹی اس ہیڈ انہف وی آئی پیز اور پروٹوکالز ہماری جان قیمتی نہیں ہے آپ لوگوں کو ٹائم پہ پہنچنا ہے گھر نو سے پانچ آپ کرتے تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم ڈیڈڈڈ نوکھیاں کرتے ہیں ہمارے بھی گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی سنگل میں رکے خوار ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی سیکیورٹی تھیٹس آتی ہیں پلیز نوٹ میں وہ ہوں جس کا نام تحریک تالیبان کی لسپ میں ہے جندلہ کی لسپ میں ہے جماعت الحرار کی لسپ میں ہے اور اپنے ہلکی کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں میرے پیچے تو کوئی بھمپو نہیں ہے میں تو کسی کو تنگ نہیں کرتا میں تو کسی پہ چیم کہا تھا اور کمانڈ سے آپ نے کہا تھا لے جاؤ اسے ڈالے میں ڈال کے تب ہی ڈال کے دیکھے گئے نا آپ کی خلافتی تو نہیں کی ہوگی اسی فخر سے ایک آرڈر بھجوائیے یہاں پہ سر اپلیکیشن بھجوائیے مجھے میرا آج جرم بتا دیجئے چونکہ کراچی کا سوا دو کروڑ عام نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ یار یہ وی آئی پی پروڈکول کو راستہ نہ دینا کون سا جرم ہوتا ہے یہ کس قانون کے تحت ہے تاکہ ہم باری باری سارے سر ج جھکا کے جیل جائیں اور اگر نہیں ہے یہ کوئی قانون اور یہ آپ کے مزاج میں ہے یہ کسی ایزیکٹیو وارڈر میں جسی کوئی لیگل کانسیوشنل ویلیو نہیں ہے تو اس کو ختم کریں اور ایک اور بات سر آپ ہائی کورڈ کے جل جائیں میں چیف جسس آف پاکستان کی بات کروں گا ساکر مسار صاحب کی ہم نے ٹی وی مکسر دیکھا ہے چیف جسس کے پروٹیکول کے آگے کوئی آگے رک جائے نا فیزیکلی روک دے میں نے تو وہ کام بھی نہیں کیا میں تو پیلل ڈرائیو کر رہا تھ اور کہیں جج صاحب میری بات سنیں شیشے پہ ہاتھ مارے ان کے کیمرے آن ہوتے ہیں نا میڈیا کے سر کوئی پروٹیکول آفیسر آکے مارتا نہیں ہے نہ تھپڑ نہ مکہ نہ بال کشتا ہے نہ کپڑے پھارتا ہے پوچھا آتا ہے اپنی درخواست دے دو اپنی انصاف کی دعائی دے دو جج صاحب چیمبر میں بلائیں گے جو کہ میڈیا دیکھ رہا ہے آج میڈیا نہیں دیکھ رہا تھا تو جج کا پروٹیکول آئے گا اور اس انسان کو جو جج کو بتا رہا ہے کہ غلطی کر رہے ہیں آپ لوگ آپ چیمبر لوگ کر رہے ہیں لائیو امیونیشن ہے لائیو بندوق ہے چل جائے گی سپیڈ بیکر پہ جھڑکا لگا کی چلنا جائے میری جاننا چلی جائے میں بھی کسی کی اولاد ہوں بھائی انسان ہوں میں بھی کراچی کا شہر ہی ہوں ٹیکس رہتا ہوں تو کیمرے نہیں ہیں تو بال سے نوچو مکے مارو تھپڑ مارو کپڑے پھاڑو سر یہ انصاف میڈیا کے سامنے اور میڈیا کے بیچے اور رویہ یہ عجیب بات ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں میں عام آدمی ہ مجھے نہ اپنے لیگل فیچر کا اس وقت کچھ کنسرن ہے میں ایک کراچی کے ڈھائی کروڑ انسان کے لیے all these things are less نہ میں نے اس سیکیورٹی آفیسر کو فارغ کروانا ہے کوئی میری اس سے لڑائی نہیں ہے نہ میں نے کوئی کہ کہتے ہیں اس کو جیل بھیجوانا ہے میں نے آپ سے آپ کی اپلیکیشن جو میں نے درخواست دی ہے authority معلوم کرنی آج کراچی کے نوجوانوں کے لیے جرم بتا دیجئے سزا بتا دیجئے کہ اگر آپ پھسرے میں ہیں ٹرافک میں ایمبولنس کو راستہ ہم دے دیتے ہیں ہم ہماری گاڑی لگ جائے ہم دیتے ہیں کسی کی جان جا رہی ہے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ گھر جانے کے لیے کیوں لیٹ ہو رہا ہے اپنی گاڑی اٹھا کے سائٹ پہ پھنگ دو راستہ ہو یا نہ ہو سائٹ سے ہٹو تو ہم کیا کریں ہم کہاں جائے ہمیں بتائیں سر ہمارے بہت کوئی موٹرکال نہیں ہے ہمارے بہت کوئی پلس والا نہیں ہے ہمارے بیچے کوئی نہیں کھڑا ہم کہاں جائیں یہ آپ بتائیں آپ ہی رنومائی کریں آپ ججیں کر کوئ جاننے کا کہ میں نے کونسا قانون عجم کیا تھا تینکیو